اما اگر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا تھا ایک رات مدینہ کی گلیوں کا گشت کر رہے تھے اچانک آپ نے سنا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی تم نے اب تک دودھ میں پانی نہیں ملایا صبح ہونے کو ہے بیٹی جواب میں بولی ماں میں پانی کیسے ملاوں امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے اس پر ماں نے کہا بیٹی اور لوگ بھی تو ملاتے ہیں تم بھی ملا لو امیر المؤمنین کو کیا خبر بیٹی بولی اگر عمر کو خبر نہیں تو عمر کا رب جانتا ہے میں یہ کام نہیں کروں گی حضرت عمر نے اس سے منع کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ گفتگو بے حد پسند آئی جب صبح ہوئی تو اپنے صاحبزاد آسم کو بلائیا اور قصہ سنا کر فرمایا کہ فلان جگہ جا کر معلوم کرو کہ یہ لڑکی کون ہے حضرت آسم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا تعلق قبیلہ بنوحال سے ہے آکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی تو آپ نے حضرت آسم کو فرمایا اس لڑکی سے نکاح کر لو وہ یقیناً اس لائق ہے کہ اس کے بطن سے ایک شہ سوار پیدا ہو جو تمام عرب کی قیادت کرے چنانچہ حضرت آسم نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا اس کے بطن سے ایک لڑکی ام آسم بنت آسم بن عمر پیدا ہوئی جس کا نکاح عبدالعزیز بن مروان بن حکم سے ہوا اور ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے موسیقی موسیقی موسیقی